رحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم بی ایس این فیفت سمیسٹر کی سبجکٹ پیڈریارٹرک ہیلتھ نرسنگ پر رہے ہیں پیڈریارٹرک ہیلتھ نرسنگ میں ہم نے یونٹ ون کمپلیٹ کر لیا یونٹ ٹو کا بھی پارٹ ون پارٹ ٹو ہم نے پر لیا جو کہ ہمارے چینل کے پلیلسٹ میں موجود ہے اور چینل کے پلیلسٹ کا لنک آپ لوگوں کو اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن کے انڈ میں مل جائے گی وہاں سے آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں آج کا ہمارا جو ویڈیو لیکچر ہے اس میں ہم یونٹ ٹو کو کنٹینیو کریں گے اس کا پارٹ ٹری اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹس ویڈیو لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل لیکچرز پائی مشتفہ ظہر میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئے ویڈیو لیکچرز کی نوڈیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور اس ویڈیو لیکچر کو لائک ضرور کریں پچھلی ویڈیو لیکچر میں لاسٹ سلائٹ ہم نے اپگار سکورنگ ڈسکس کیا ہوا تھا آج ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے آج اسٹرنز یہ لاسٹ سلائٹ تھی پچھلی ویڈیو لیکچر کی اپگار سکورنگ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا آج ہم نیو برن سینسز پڑھیں گے کہ ایک بچہ ایک نیو برن جو ہوتا ہے جس کی ابھی ریسنٹلی پیدائش ہوتی ہے تو اس بچے کے سینسز کس طرح ہوتے ہیں تو سینسز وہی سینسز ان میں ٹچ کی بھی سینس ہوتی ہے ویڈیو کی بھی ہوتی ہے ہیرنگ کی بھی ہوتی ہے ٹیسٹ کی بھی ہوتی ہے سمیل کی بھی ہوتی ہے لیکن سب جو ہے وہ لیمیٹڈ وے میں ہوتی ہیں یعنی ایک خاص لیمیٹڈ وے میں ٹچ کے لیے کیا ہے نیو برن میں سب سے ہائیلی ڈیولپ سینس ٹچ کا ہوتا ہے یہ کہاں پہ فیل ہوتی ہے لپس پہ فیل ہوتی ہے ٹانگ پہ ایرز پہ اور فور ہیڈ پہ یعنی لپس پہ جب ہم ہاتھ سے بچے کے لپس کو چھوتے ہیں اس کے موت کے ایردگرد جب کوئی ہاتھ سے ہو یا جس بھی چیز سے کوئی ٹچ ہو جائے تو پھر وہ سکنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی ان کی جو ٹچنگ کی جو سینس ہوتی ہے وہ ہائیلی ڈیولپ سینس ہوتی ہیں تو ایم سی کیوز بن سکتی ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ ٹچ سینس ہے تو یہ ایریا سے پتا ہو کہ لپس پہ ٹانگ پہ ایرز پہ اور فور ہیڈ پہ بہت زیادہ یہ فیل ہوتی ہے اور نیو برن جو ہے وہ ٹچ کے تھو کمفرٹیبل رہتا ہے یعنی سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو اگر ان کی امی کے گوت میں سلائے جاتا ہے تو وہاں پہ وہ سکون سے رہتے ہیں اگر بیٹ پہ ان کو سلائے جاتا ہے تو وہ روتے ہیں اس کے علاوہ جب ان کو نیند آتی ہے تو نیند کے ٹائم اگر ان کو ٹچ کیا جائے ان کے جو بیک ہے وہاں پہ جو اسکیپولا ہے اس پہ اگر تھوڑا ٹچ کیا جائے اس کو پریس کیا جائے تو اس کو نیند جل دی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سکون ملتی ہے یہ جو ٹچ کی سنس ہے اس کی وجہ سے وہ بچے جو نیو برن ہوتے ہیں تو ان کو کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے ویجن ان کی کیسی ہوتی ہیں پیوپلز رییکٹ ٹو لائٹ جس طریقے سے پیوپلز نورملی لائٹ پہ رییکٹ کرتے ہیں کہ جب ہم لائٹ پیوپلز کے نزدیک لے جاتے ہیں جب لائٹ زیادہ چلی جاتی ہیں آئیس کے اندر تو پیوپلز کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور جب لائٹ کی کمی ہوتی ہے دیم لائٹ ہوتی ہے تو پیوپلز ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں تو اسی طرح نیو برن میں بھی پیوپلز لائٹ کو بلکل صحیح طریقے سے رییکٹ کرتی ہیں برائٹ لائٹس اپیر ٹو بی انپلیشن ٹو نیو برن انفینٹ یہ جو نیو برن انفینٹ ہوتا ہے اس کے لئے اگر برائٹ لائٹ یہ دیکھیں تو یہ اس کو ناغوار محسوس ہوتا ہے اس پہ خوش نہیں ہوتا آپ ٹرائی کرئے کہ ایک بچہ پیدا ہو جائے تو آپ اس کو لے کے سورج میں چلے جائے دھوپ میں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جیسے ہی سورج کی وہ جو برائٹ لائٹ ہے وہ اس کے آنکھوں کی اوپر آئے جائے گی تو وہ انپلیشن فیل کرے گا وہ بیچین ہو جائے گا تو ان میں یہ ہے کہ اتنے زیادہ انٹنسٹی میں لائٹ کو وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں اسی لئے انپلیشن فیل کرتے ہیں فولو اوبجیکٹس ان لائن آف ویجن یہ جو چوٹے چوٹے بچے ہوتے ہیں نیو برن یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی جو لائن آف ویجن ہوتی ہیں اس میں یہ اوبجیکٹ کو فولو کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چوٹا سا انفینٹ ہے نیو برن ہے اس کے سامنے آپ ادھر ادھر جاتے ہو تو اس کی جو نظر ہے وہ اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ بھی اس کے نظر کے ساتھ یعنی آپ اگر اس کے رائٹ سائٹ پہ جاتے ہو تو اس بیبی کا ہیڈ اور اس کی آنکھیں دونوں رائٹ سائٹ پہ ہوتی ہیں جب آپ لیفٹ سائٹ پہ آ جاتے ہو تو آپ کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں اس کا ہیڈ موو کر کے لیفٹ سائٹ پہ آتا ہے یعنی لائن آف ویشن پہ وہ اوبجیکٹ کو فولو کرتا ہے جہاں پہ اوبجیکٹ جاتی ہیں وہاں پہ اس کی نظر بھی چلی جاتی ہیں اب دیکھیں یہ جو نیو برن ہوتا ہے تو یہ عام طور پر ریسپونسز دیتا ہے فرام برد ساؤنڈ کو یعنی جیسے ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پیدائش سے ہی لے کے سون آف در برد یہ جو ساؤنڈ کو ریسپونس دینا ہے یہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی جو لائف کے ٹین ڈیز ہے تو اس سے پہلے جو آرڈینی ساؤنڈ ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے ان بچوں کو سنائی دیتی ہے وہ ان کو آرڈینی ساؤنڈ کو صحیح طریقے سے سنتے ہیں آرڈینی ساؤنڈ میز کہ جو یوجویل ساؤنڈ ہوتے ہیں جو ساؤن یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یعنی اس کی مادر کی باتیں ہوتی ہیں کہ مادر اس کے ساتھ بات کرتا ہے تو یہ اس کو ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے اس کے لئے یوجویل ہوتا ہے جیسے وہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کے ساتھ باتیں سٹارٹ کر دیتی ہیں تو یہ جو اس کے ماں کا بات کرنا ہے یا دوسرے انسانوں کا بات کرنا ہے پیار سے بات کرنا ہے تو یہ اس کے لئے یوجویل ہوتا ہے تو اس کو وہ ریسپونس دیتا ہے اس پہ وہ اس کے ساتھ وہ اس کو سن سکتا ہے اس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل رہتا ہے لیکن اگر اچانک اس ٹائم لائف کے ٹن ڈیس سے پہلے کوئی جیخ وہ سن لے یا کوئی اس طرح کی آواز تو پھر وہ روئے گا وہ پریشان ہو سکتا ہے لکھا ہے یہ جو نیو برن انفرنٹ ہوتا ہے یہ ساؤنڈ کو رسپونس دیتا ہے یا تو کوئی ساؤنڈ اس کو سنائی دیتی ہے تو رسپونس کس طرح دیتا ہے یا تو روتا ہے وہ ساؤنڈ سن کے یا اگر ایک بیبی ہے سویا ہوا ہے آپ اس کے رائٹ سائٹ protection اس کا جو سر ہے وہ لفٹ سائٹ پہ ہے آپ رائٹ سائٹ پہ آکے آواز دیتے ہو اس کو تو وہ اپنا جو ہیڈ ہے وہ ٹرن کر کے رائٹ سائٹ پہ لے آتا ہے یعنی آئی بھی میوو کر کے اور ہیڈ بھی میو کر کے تو اس کو کہتے ہیں کہ آئی مومنٹ کے تھرو وہ انسر کرتا ہے یا سوری رسپونس دیتا ہے یا پھر اگر وہ کوئی ایکٹیوٹی میں لگا ہوا ہے اپنے ہاتھوں سے کھیل رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے تو اس ٹائم جب آپ آواز دیتے ہو تو اس آواز کا رسپونس جو ہے وہ ایکٹیوٹی چھوڑ کے کرتا ہے یا وہ سکنگ کر رہا ہے اور سکنگ کے ٹائم آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا جب بچے سکنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ جب سائٹ سے اس کو آواز دیتے ہو تو وہ ایک دم وہ سکنگ چھوڑ کے آپ کی طرف دیکھتا ہے اور پھر دوبارہ سے وہ سکنگ سٹارٹ کر دیتا ہے کچھ دیر بعد تو یہ بچوں کی رسپونس ہوتی ہے ساؤنڈ کو یا پھر سٹارٹل رییکشن سٹارٹل میز کہ ڈر جانا سڈن مومنٹ کرنا یا چونک جانا تو اس طرح وہ سٹارٹل رییکشن سے بھی رسپونس دیتا ہے ساؤنڈ کو کیا ہوتا ہے کہ نیو برن کی جو ٹیسٹ سنس ہے یہ ویل ڈیولپ ہوتی ہے اس کو ہم جب کوئی کڑوا یا پھر اس کو کوئی کھٹا چیز دے دیتے ہیں فلویڈ دے دیتے ہیں تو وہ ریزسٹ کرتا ہے اس کو وہ روتا ہے اس کو نہیں وہ کھاتا لیکن اگر کوئی سویٹ چیز دی جاتی ہے انٹروڈیوز کی جاتی ہے تو اس کو وہ ایکسپٹ کرتا ہے یعنی اس کی جو ٹیسٹ کی ایبیلٹی ہے وہ ویل ڈیولپ ہوتی ہے سمیل کا کیا ہے اونلی ایویڈنس ان نیو برن انفینٹ سرچ فاردہ نیپل ایز ہی سمیل بریسٹ ملک یعنی نیو برن انفینٹ میں سمیل کی جو ایویڈنس ہے وہ صرف اسی طریقے سے ملتی ہے کہ ایک نیو برن انفینٹ جو ہوتا ہے وہ نیپل کو سرچ کرتا ہے نیپل کو چاہے اس کی آنکھیں بند بھی ہو تو وہ نیپل کو سرج کر کے وہ سکنگ سٹارٹ کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بریسٹ ملک ہے وہ اس کے سمیل کو پہچانتا ہے اور سمیل کو پہچاننے کی وجہ سے اس کے آنکھیں اگر بند بھی ہو تو وہ سرج کر کے نیپل کو ڈھونڈ کے سکنگ سٹارٹ کر دیتا ہے گروس موٹر ڈیویلپمنٹ اب نیو برن میں گروس موٹر ڈیویلپمنٹ کس طریقے سے ہوتی ہے موٹر ڈیویلپمنٹ دین نیو برن موومنٹ آر رینڈم ڈیفیوز اند آنکواڈینیٹیڈ اب دیکھ لیں جو نیو برن ہوتا ہے تو اس کی جو موومنٹز ہوتے ہیں وہ رینڈم ہوتے ہیں رینڈم موومنٹ ایکٹیو موشن میں رہتا ہے ڈیفیوز یعنی اس کے بوڈی میں وہ ڈیفیوز ہوتے ہیں کبھی ہاتھوں کی فلیکشن کر رہا ہے ایکسٹینشن کر رہا ہے تو کبھی نیز میں وہ فلیکشن ایکسٹینشن ان کوارڈینیٹڈ ہوتے ہیں ان کوارڈینیٹڈ مینز کہ کبھی وہ ہاتھوں میں وہ ہو تو کبھی لیفٹ لیک میں ہو تو کبھی رائٹ آم میں ہو کبھی رائٹ آم میں ہو تو کبھی رائٹ لیک میں ہو اس طرح ان کوارڈینیٹڈ ہوتے ہیں ان کے کوئی خاص پیٹرن نہیں ہوتی اب جو اس کے ریفلیکسز ہوتے ہیں ان بچوں کے نیو برن کے جو ریفلیکسز ہوتے ہیں تو یہ ریفلیکسز کیا کرتے ہیں جو بوڈی فنکشنز ہوتے ہیں ان بچوں میں یا ایکسٹرنل اسٹیملائی کو جو رسپونس دینا ہوتا ہے تو وہ کس کے درو ہوتی ہے ریفلیکسز کے درو ہوتی ہے نیو برن بچوں میں اس کی موٹر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اس کے ریفلیکس ایکشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور جب ریفلیکس اس کے ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے ایکسٹرنل اسٹیمولائی کو رسپونس دینا یا اپنے بوڈیلی فنکشن کو پرفارم کرنا اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے وہ ان ریفلیکس کے تھوڈ اپنے سراؤنڈن کو رسپونس کرتا ہے تو یہ کس طریقے سے کرتا ہے سٹیونٹس یہ نیو برن ریفلیکس جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کو بیبی ریفلیکس یا انفینٹ ریفلیکس بھی کہا جاتا ہے یہ اس بیبی کے سروائیف مل کے لیے بہت زیادہ کروشیل ہوتے ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کس طریقے سے یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں فار ایزامپل یہ جو بچے کی انوولنٹری موومنٹ ہوتی ہیں اس کی مسئل رییکشنز ہوتے ہیں اس کی نیورولوجیکل رسپونز ہوتے ہیں کہ کوئی ساؤنڈ آ گیا کوئی لائٹ کوئی سڈن مومنٹ ہو گئی اس کو کوئی کسی نے ٹچ کیا تو ان سب کو وہ رسپونز دیتا ہے اس کے علاوہ یہ جو سیکنگ ریفلیکس ہے سیکنگ ریفلیکس اگر آپ دیکھ لیں تو سیکنگ جو ہوتی ہے بیبی سک کرتا ہے تو اس سیکنگ کی وجہ سے وہ زندہ رہتا ہے سیکنگ کے لیے اسے سیکنگ ریفلیکس کی ضرورت ہوتی ہے جب بھی ہم کوئی فنگر جو ہے وہ اس بیبی کے موت کے ایراؤنڈ لے جاتے ہیں تو پھر وہ بیبی جو ہے وہ جلدی سے اس کو فائنڈ آؤٹ کر کے اور سیکنگ سٹارٹ کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں سیکنگ ریفلیکس تو اگر یہ سیکنگ ریفلیکس نہیں ہوگی تو بیبی سک نہیں کر سکتا اور بیبی سیکنگ نہیں کرے گا تو وہ سروائیویل نہیں کر سکتا تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ریفلیکس اس ایکسٹرنیل اسٹیمولائی کو رسپونز دینے میں اور بوڈی فنگشنز کو کیری آؤٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور یہ ریفلیکس اس کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ موٹر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے فائن موٹر ڈیولپمنٹ فائن موٹر ڈیولپمنٹ میں وہ جو بچے اپنے ہینڈز جو ہے ان کا فسٹ بناتے ہیں اپنے ہینڈز کو فسٹ بنا کے ان کو ہولڈ کرتے ہیں اگر بچے روتے ہیں تو پھر اپنی جو آرم ہیں اور لیگز ہیں تو ان کو وہ ڈرا کر کے اپنے بوڈی کے قریب لے جاتے ہیں تو یہ بھی فائن موٹر ڈیولپمنٹ ہے اگر بچہ رو رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہو کہ روتے ہوئے اس کے آمز اس کے لیگز اس کے بوڈی کی طرف جا رہے ہیں تو پھر یہ ایک اس کی نورمل ریفلیکس ہے نورمل فائن موٹر اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اب دیکھیں اس میں ریفلیکسز دیے گئے ہیں سوالوینگ ریفلیکس ہے گیگنگ ریفلیکس ہے سکنگ ریفلیکس ہے گریپس ریفلیکس ہے اور ٹونک نیک ریفلیکسز ہیں اس میں جو فرسٹ ون ہے سوالوینگ ریفلیکس تو سوالوینگ ریفلیکس یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں سوالوینگ ریفلیکس تب ہوتی ہیں جب سیکوینشلی ٹنگ فیرنگز اور جو لیرنگز کے مصلز ہے وہ ایک سیکوینس کے ساتھ جب وہ موو کرتے ہیں اور جو فوڈ بولس ہوتا ہیں بچوں میں جو دودھ کا جو قطرہ ہوتا ہے قطرہ کہہ سکتے ہیں تو جو وہ قطرے ہوتے ہیں دودھ کے وہ اس کے موں میں جب چلے جاتے ہیں تو ٹنگ فیرنگز اور لیرنگز کے جو مصلز ہیں وہ سیکوینس کے ساتھ موو کر کے اس بولس کو یعنی اس ملک کے بولس کو فلویڈ بولس کو وہ لے جاتے ہیں ایزوفیگس کے اندر یعنی اسٹمک کے اندر لے جاتے ہیں اور اس کی اسپائریشن ہونے نہیں دیتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے سوالوینگ ریفلیکس کے یہ جو موومنٹ ہوتی ہے سیکوینشلی جو موومنٹ ہوتی ہے ٹانگ کے مسلز کی فیرنگز کے مسلز کی اور لیرنگز کے مسلز کی جس کی وجہ سے وہ جو خوراک بیبی کنزیوم کر رہا ہے وہ بغیر اسپائریشن کے وہ چلے جاتے ہیں اسٹمک میں یعنی وہ ہوا کی نالی میں نہیں جاتے وہ صحیح طریقے اسٹمک میں چلے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سوالوینگ ریفلیکس اس کے علاوہ گیگنگ ریفلیکس ہے تو سٹورنٹس گیگنگ ریفلیکس جو ہے اس کے لیے آپ ایک ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ گیگنگ ریفلیکس اور اس میں آپ کو بہت ساری ویڈیوز ملیں گی اس میں کوئی ایک ویڈیو دیکھ لیں اور ضرور دیکھ لیں ورنہ آپ گیگنگ کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ گیگنگ کہتے کسے ہیں تو جو بھی سٹورنٹ یہ گیگنگ ریفلیکس دیکھے یوٹیوب پہ پھر مجھے کمنٹ میں بتائے کہ میں نے دیکھا ہے تو آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے یہ آپ کا اسائیمنٹ ہے اب دیکھ لیں کہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں وربلی لیکن آپ نے ویڈیوز ضرور دیکھنی ہے گیگنگ ریفلیکس بیبی کا گیگ کرنا گیگ کرنے کا مطلب ہوتا ہے جو اس نے نوالہ لیا ہوا ہے وہ باہر نکالنا اس کو کہتے ہیں گیگنگ کبھی کبھار بچے اس طرح دودھ جب زیادہ وہ پی لیتے ہیں اس کی فیڈنگ کر رہے ہیں بریس فیڈنگ کر رہے ہیں اس دوران جب زیادہ مقدار میں ملک چلا جاتا ہے ان کے گلے میں تو پھر یہ جو مسلز ہیں فیڈنگ کے جو لوور مسلز ہیں تو یہ اس کو باہر کی طرف دکیلتے ہیں باہر کی طرف اس لئے دکیلتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ مقدار میں اندر جاتا ہے تو اس بچے کو اسپیریشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اسی لئے یہ فیڈنگ کے مسلز اور جو ٹانگ کے مسلز ہیں وہ اس کو ادھر پہ ہی روک دیتے ہیں اور پھر باہر کی طرف اس کو پوش کرتے ہیں تو وہ دوبارہ سے نکل جاتا ہے وومیٹنگ کے شکل میں وہ باہر آ جاتا ہے یا پھر بچے کی جب چھ مند ہو جاتے ہیں تو اس کو جو ویننگ ڈائیٹ اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو جو سولیڈ فوڈ اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ سولیڈ فوڈ جب بچے کو دے دیتے ہیں تو اگر بچہ تیار نہیں ہے کہ وہ اس میں اتنی بعض بچے کمزور ہوتے ہیں ویک ہوتے ہیں تو وہ چھ مہینے پہ بھی سولیڈ فوڈ جو ہے وہ کنزیوم نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے بچے بھی گیگنگ کرتے ہیں اس فوٹ کو وہ دو بار خانستے ہیں یا دین بار خانستے ہیں اور اس خانسی کے ساتھ اس فوٹ کو باہر نکال دیتے ہیں یا اگر اس کو جلدی میں ماں یا اس کی جو کیئرگی ویرے وہ زیادہ فوٹ دے دیتی ہے تو اس طرح اس کو باہر نکال دی ہے تو اس کو کہتے ہیں گیگنگ تو یہ گیگنگ ریفلیکس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے امپورٹنٹ اس سنس میں کہ یہ چوکنگ سے بچاتا ہے اس بچے کو اگر گیگنگ نہ ہو اور وہ زیادہ مقدار میں فور چلا جائے یا زیادہ مقدار میں وہ ملک چلا جائے تو یہ بچے کے ایروے میں پھس سکتی ہیں اور اس کو چوکنگ ہو سکتی ہیں اور بچوں میں چوکنگ ہونا ان کے ڈت کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے بچے چوکنگ کی وجہ سے مر جاتے ہیں تو اسی لیے یہ جو گگنگ ریفلیکس ہے یہ بہت زیادہ امپورٹن ہوتی ہے بیبی کو چوکنگ سے بچانے کے لیے تو آپ ایک بار اس کی ویڈیو دیکھ لے اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہے یا نہیں اس کے بعد سکنگ ریفلیکس ہے سکنگ ریفلیکس میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے دوبارہ بتا دیتی ہو کہ سکنگ ریفلیکس کو ہم روٹنگ ریفلیکس بھی کہتے ہیں یہ بچے کو سکنگ کے لیے ریڈی کرتی ہے اس کے ہیلپ فل ایک ریفلیکس ہے کہ اس کے تروں وہ بیبی سکنگ کرتا ہے جب بھی ہم موت کے روف پہ یا موت کے ایراؤنڈ ٹچ کرتے ہیں بیبی کے تو بیبی ایک دم سے سکنگ جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیتا ہے تو یہ جو سکنگ ریفلیکس ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اور یہ سکنگ ریفلیکس ترٹی ٹو ویکس جب ہو جاتے ہیں پرگننسی کو تو اس ٹائم یہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں ترٹی ٹو ویکس سے پہلے یہ ڈیولپ نہیں ہوتی تو اسی لیے جو بچے ترٹی ٹو ویک پہ یا یہ تھرٹی سکس ویک جو ہوتا ہے اس میں یہ فولی ڈیولپ ہو جاتی ہے تھرٹی ٹو ویک میں ڈیولپ ہوتی ہے لیکن فولی ڈیولپ نہیں ہوتی لیکن تھرٹی سکس ویک جب ہوتا ہے تو تھرٹی سکس ویک میں یہ فولی ڈیولپ ہوتی ہے لیکن اگر کوئی بیبی پری میچیور بیبی ہے تھرٹی سکس ویک سے پہلے وہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں سکنگ کی ایبیلیٹی نہیں ہوتی اور سکنگ کی یہ ریفلیکس نہیں ہونے کی وجہ سے وہ سک نہیں کر پاتے اور سک نہیں کرنے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں بعض اوقات ان کو بہت زیادہ موربیڈٹی کا شکار ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اور بعض اوقات ان کی اس کی وجہ سے ڈیت بھی ہو جاتی ہے کہ وہ سکنگ نہیں کر پاتے اور پھر وہ انیمیا کا شکار ہوتے ہیں اس قسم کی بہت ساری بیمانیاں ان میں آ جاتی ہیں تو یہ سکنگ ریفلیکس جو ہے وہ اتنا امپورٹن ہوتا ہے گریس ریفلیکس ہے یہ بھی پرمیٹیو ریفلیکسس میں سے ایک ریفلیکس ہے کہ بچے کی جو بنیادی ریفلیکسس ہوتی ہیں ان میں سے اس میں بچہ کیا کرتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ اپنی انگلی جو ہے وہ ایک انفرنٹ کے ہاتھ میں دے دو تو وہ اقدم سے اس کو پکڑ لیتا ہے چاہے وہ اتنے سٹرونگلی نہیں پکڑ پاتا لیکن وہ لوسلی پکڑے جو بھی کرے اپنے انگلی کو وہ پکڑے گا ضرور چاہے وہ انگلی ہو یا جو بھی ہو آپ اس کے ہاتھ میں دے دے تو وہ اس کو پکڑ لیتا ہے یہ اس کی ریفلیکس ہے کہ وہ اس کو گریسپ ضرور کرتا ہے اس اوبجیکٹ کو وہ اپنے فنگر سے پکڑ لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں گریسپんگ ریفلیکس اور اس کے علاوہ ٹونک نیک ریفلیکس ہیں ٹونک نیک ریفلیکس اس کو فینسنگ ریفلیکس بھی کہا جاتا ہے فینسنگ تلوار چلانے کو کہتے ہیں تلوار چلانے کو فینسنگ کہتے ہیں تو اس کے بعد پکچرز ہے اس میں جا کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ٹونک نیک ریفلکس کو کیوں تلوار چلانے کی ریفلکس کہا جاتا ہے یعنی فینسنگ ریفلکس کہا جاتا ہے اس میں بیبی جب لائننگ جو پوزیشن ہے بیبی لائے کر رہا ہے سویا ہوا ہے زمین پہ اور اس وقت اگر اس بیبی کا ہیڈ جو ہے وہ ٹرن ہو جائے آپ بیبی کا ہیڈ جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ کر دے یا لیفٹ سائٹ پہ کر دے تو پھر کیا ہوگا اس کی جو کرسپونڈنگ آرم ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی یعنی اس ہیڈ کو اس نے جس سائٹ پہ کیا ہے وہ میں آپ کو یہ پکچر دکھا دیتی سٹورنس یہاں پہ ایک پکچر تھی اس سے آپ لوگ صحیح طریقے سے سمجھیں گے یہ دیکھیں یہ جو فرسٹ ون پکچر ہیں تو فرسٹ ون پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے ٹونیک نیک ریفلیکس کہ ایک بیبی جو ہے وہ لائنگ پوزیشن میں ہے اور اس لائنگ پوزیشن میں اگر بیبی کا ہیڈ رائٹ سائٹ پہ ہو جاتا ہے تو اس ہیڈ کے سائٹ پہ جو اس کا آرم ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے اور دوسرے سائٹ میں اپوزٹ سائٹ میں جو آرم ہے وہ اس کی فلیکشن ہوتی ہے تو یہ اس کو دیکھ کے اس طرح لگتا ہے کہ یہ تلوار اٹھایا ہوا ہے ایک حادثے اس نے وہ مٹی بند کی ہوئی ہے اور مارنے کے لئے تیار ہے اس حادثے اور دوسرے حادثے یہ تلوار اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے تو فنسنگ کرتے وقت تلوار چلاتے وقت کچھ اس قسم کی وہ لکھ ہوتی ہے اسی لئے ٹونیک نیک ریفلیکس کو کہا جاتا ہے فنسنگ ریفلیکس اور اگر آپ نیو برن ون منت کے بچے جو ہے ان میں اگر یہ ریفلیکس دیکھتے ہوں تو یہ نورمل ہے اگر یہ نہیں ہے تب جا کے آپ سوچتے ہو آپ سوچ سکتے ہو کہ کوئی ایسی ابنورملیٹی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس بچے میں ہمیں ٹونیک نیک ریفلیکس یعنی فنسنگ ریفلیکس دکھائی نہیں دے رہی ہے اچھا سرنز یہاں پہ آپ دوسرے ریفلیکس بھی دیکھ سکتے ہو یہ گریسپنگ ریفلیکس ہے دیکھیں یہ اپنے فادر یا مادر کا جو ہاتھ ہے اس کے ہاتھ کے جو دو انگلی ہیں اس نے اس طرح ان کو گریسپ کیا ہوا ہے پکڑ لیا ہے اس کو کہتے ہیں پالمر گریسپ ریفلیکس اور یہ سٹپ ریفلیکس ہے جب بچے کو اٹھایا جاتا ہے کچھ اس طریقے سے تو وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے سٹپ لیتا ہے اس کو کہتے ہیں سٹپ ریفلیکس کریول ریفلیکس ہے کریول ریفلیکس کے بچہ جو ہے وہ سر اٹھا کے اور اپنے جو جسم ہے اس کو آگے گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کریول ریفلیکس یہ اس کے لیے امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ اگر ایک انفرنٹ میں کریول ریفلیکس آ جاتا ہے تو اس کریول ریفلیکس کے آگے بڑھتے بڑھتے یہ بچہ جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے اور چل سکتا ہے اگر ایک بچے میں کریول ریفلیکس ہی نہیں ہے تو پھر وہ چلنے کے قابل بھی نہیں بن سکتا کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ اب دیکھ لیے جو نیو برن انفرنٹس ہیں ان میں کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کیسی ہوتی ہے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ آف نیو برن انفرنٹ اس ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ اور ابزورف ایٹ اب دیکھیں کہ نیو برن انفرنٹ جو ہے اس کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے اس کو ابزورف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ اس طرح ابزورف کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ اگر اس کو بھوگ لگتی ہے اور وہ روتا ہے یعنی وہ اپنے جب اس کو بھوگ لگتی ہے اس کے سیکنگ کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ روتا ہے تو اس سے آپ کچھ حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے کا جو مائنڈ ہے وہ کام کر رہا ہے یعنی اگر اس کو بھوگ لگتی ہے اس کے فیڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ روتا ہے یعنی اٹینشن اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کاغنیٹیو ڈیولممنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہیں اور اگر ایک بچہ ہے جو کہ اس کی فیڈنگ کا ٹائم وہ بلکل نہیں روتا چاہے اس کو ایک دس بارہ گھنٹے یا اس کو پندرہ گھنٹے بھی فیٹ نہ کرے تو وہ روتا نہیں ہے وہ چھپ چھاپ جو ہے وہ رہتا ہے تو اس کو دیکھ کے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی کاغنیٹیو پرابلیم ہے کہ وہ بلکل اپنے بھوگ لگنے کو بھی محسوس نہیں کر پا رہا ایموشنل ڈیولپمنٹ اب ایموشنل ڈیولپمنٹ میں بھی یہی ہے کہ ایموشنل ڈیولپمنٹ میں ایک نیو برن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اپنے ایموشن کو بھوگ کے لئے روکے اگر اس کو کوئی پین اگر اس کو کوئی اس کو مارے اس کو ڈیس کمفرد دے تو دیس کمفرد کو سنس کرنا پین کو سنس کرنا تو یہ اس کے ایموشنل ڈیولپمنٹ میں آتے ہیں اگر وہ پین کو سنس کر کے روتا ہے اگر وہ دسکمفرٹ کو سنس کر کے روتا ہے یہ ہنگر بھی ایک ریفلک ایک اسٹیمولائی ہے تو اس کو وہ اس کو ہنگر کو وہ محسوس کر کے پھر ریسپونس شو کرتا ہے خفا ہوتا ہے تو پھر اس کی آپ جان باتے ہیں کہ اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے اچھا سٹرنز اب یہ سوشل ڈیولپمنٹ ہے تو انفرنس میں سوشل ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے اب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بچے انفرنس کس طرح ان کی سوشل ڈیولپمنٹ تو ایسا نہیں ہے بچوں کی جب پیدائش ہو جاتی ہیں تو پیدائش سے ہی یہ بچے بہت سارے انفرمیشنز اپنے اردگرد کی دنیا کے بارے میں کولیکٹ کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنے کیرگیور سے یہ انٹریکٹ کرتے ہیں کیرگیور کی باتوں کو ریکوکنائز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ان کے باتوں پر ہستے ہیں ان کو اپنے یہ سمائلنگ کے تھروں گرگلنگ کے تھروں ان کو رسپونس دیتے ہیں تو یہ جو ان چیزوں کو سمجھنا ہے اور ان چیزوں پر رسپونس دینا ہے یہ جو کیرگیور کو دیکھ کے ہسنا ہے خوش ہونا ہے تو یہ سب ان کی سوشل ڈیولپمنٹ کہلاتی ہیں اچھا سٹرینز اب ہے انفرنسی اب ہم انفرنسی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ انفرنسی میں کیا ہوتا ہے تو انفرنسی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ انفرنسی from 28 month to end of one year اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم انفرنسی کہتے ہیں جب میں آپ لوگوں کو وہ ڈیولپمنٹل سٹیجز پڑھا رہی تھی تو اس میں میں نے آپ لوگوں کو یہ سمجھایا تھا کہ انفرنس جو ہوتے ہیں ان کی ایج کتنی ہوتی ہیں تو انفرنسی birth to end of one year یعنی birth سے لے کے end of one year تک یہ انفرنسی کہلاتی ہے اور اس میں birth کا جو first day سے لے کے 28 days تک یعنی one month تک جو ٹائم ہوتا ہے اس میں یہ بچہ نیونیٹ کہلاتا ہے اور اس کے بعد ایک سال پورے ہونے تک یہ انفرنسی کہلاتا ہے تو اب ہم اس انفرنسی کو ڈسکس کریں گے کہ ایک بچے کی پیدائش سے لے کے ایک من تک اس میں کون کون سے changes آ گئی اب جب یہ infant one یا ایک منت سے ایک سال کی age کی طرف جا رہا ہے تو اس میں کون کون سی development ہو رہی ہے تو دیکھیں یہاں پہ اس بچے کو آپ دیکھ لیں students کے یہ two month کا ہے اب two month کا بچہ اس کو اگر support دیا جائے تو یہ اس طریقے سے بیٹھ سکتا ہے اب eight month کا بچہ جو ہے وہ بے غیر support کے اس طرح بیٹھ سکتا ہے تو ان کے milestones ہیں یہ اپنے یاد رکھنے ہیں ایک 12 month کا بچہ جو ہے وہ اب embulation کر سکتا ہے وہ اب embulation start کر سکتا ہے اور 13 month تک وہ صحیح طریقے سے چل پاتا ہے آگے تو embulation کسے کہتے ہیں students embulation کا مطلب ہے کہ without assistance without support اگر کوئی بندہ چلتا ہے تو اس کو embulation کہتے ہیں تو یہ اٹھنے میں تو support لیتے ہیں لیکن جب چلنا تو پھر ان کو support کی ضررت نہیں ہوتی تو اسے ہم کہہ رہے ہیں embulation تو یہ 12 month میں start ہوتی ہیں اور 13 month میں بچہ اس طرح بغیر assistance کے چل پاتا ہے fine motor development دیکھ لیں بچوں میں infancy میں 6 month میں یہ چیزوں کے ساتھ کھیلنا اپنے انگلیوں کو استعمال کرنا تو یہ ان کی fine motor skills ہیں اب دیکھیں یہاں پہ اپنے انگلیوں کو ایک ایک انگلی کو use کر کے وہ مختلف قسم کے work کرنا activities میں involve ہونا تو یہ ان کی fine motor development کہلاتی ہے definition development اس کی جو لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ end لکھا ہوا ہے اور یہ یہ یہاں پہ کچھ mistakes سے آگئے ہیں اسٹرینزن کا کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ mistake انگلی یہاں پہ آگئے ہیں زیادہ میں سے مند میں 4 kg سے زیادہ اگر کوئی بچہ گین کر لیتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 9 to 12 کے درمیان جو جتنا بھی وقت ہے اس وقت میں اگر 4 kg بچہ گین کر لیتا ہے تو وہ بچہ جو ہے اور ویٹ کہلاتا ہے اگر 1 سے کم لیتا ہے تو وہ انڈر ویٹ کہلاتا ہے لیکن اگر 1 لیتا ہے یا 1 سے زیادہ 4 تک لیتا ہے تو پھر وہ نارمل بچہ کہلاتا ہے تو اسٹرینرز یہاں پہ یہ جو ویلیو آپ کو دی گئی ہے یہاں پہ ایک بچے کے پیدائس سے لے کے 4 مہینوں تک یعنی جو 4 مہینے ہوتے ہیں اس کے 4 مہینے ان 4 اور 9 سے لے 12 مہینوں تک یہ جو 3 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے تو اس میں 4 kg لینا ہے اس بچے نے اور اگر 4 kg نہ لے سکے تو چار میں سے اگر ایک بھی لے تو وہ بھی نارمل ہے اب دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ یعنی جو انفینٹ ہے ان کی جو ان کی جو ویٹ ہوتی ہے وہ فار اگزامپل ایک بیبی ہے اس کا برد کے ٹائم پہ اگر ویٹ 3 kg ہے تو اس کے جب چار پانچ مہینے ہو جاتے ہیں تو یہ 3 kg جو ہے یہ ڈبل ہو جاتا ہے ڈبل میز کہ اگر چار اور پانچ مہینے اس کے ہو گئے تو یہ ڈبل میز کہ 6 kg کا ہو جائے گا برت میں 3 kg تھا تو 6 kg کا ہو جائے گا اور اگر اس کے 10 to 12 منت ہو گئے تو 10 to 12 منت بعد یہ جو برت میں اس کے لئے نارمل ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک بچہ اگر پیدائش کے وقت اس کی جو وزن ہوتی ہے وہ 4 5 مہینے بعد ڈبل ہو جاتی ہے اور 10 12 مہینے بعد وہ ٹرپل ہو جاتی ہے تو اگر ایک بچے کا وزن پیدائش کے وقت 3 kg ہے تو 4 5 مہینے بعد وہ 6 kg کا ہو جائے گا اور 10 12 مہینے بعد وہ 9 kg کا ہو جائے گا کلکولیٹنگ دے انفنٹ سویڈ انفنٹ فرام 3 تو 12 منت یعنی انفنٹ جو ہے وہ انفنٹ کی انفنٹ کا جو وزن ہے وہ ہم تین مہینوں سے لے کے 12 مہینے کی جو ایج فارمولا یہاں پہ آپ لوگوں کو دی گئی ہے یہ فارمولا آپ نے یاد رکھنی ہے یہ فارمولا آگے جا کے بھی بہت سارے ایسے فارمولیز ہیں فارمولاز ہیں جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے تو یہاں ابھی سے اس کو یاد رکھیں کہ ایک انفنٹ کے ویٹ کو معلوم کرنے کے لئے آپ نے یہ فارمولا یوز کرنا ہے کہ ویٹ is equal to age in months plus 9 divide by 2 for example ایک بچے کا یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے کہ اس کی age وہ 7 month ہے تو اب اس کا ویٹ آپ معلوم کریں تو پھر آپ کیا کروگے age in month جو ہے age month کیا ہوگا 9 plus 7 16 ہوگا اب فارمولے کے مطابق یہ جو انصر آیا ہے اس کو آپ divide کریں گے 2 کے ساتھ تو 2 کے ساتھ اگر آپ نے divide کیا تو 2 1 is 2 and 2 8 ہوتا ہے تو 16 اب اس بچے کی جو ویٹ ہے وہ آپ کے ساتھ کتنی آگئی 8 kg آگئی تو یہ جو بچہ جس کا age 7 month ہے تو یہ 8 kg کا بچہ ہے تو آپ نے کیسے معلوم کیا اس فارمولے کے طرح معلوم کیا اب آپ نے یہ فارمولا یاد رکھنی ہے اس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے کیونکہ mcqs میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ویٹ معلوم کرنے کا فارمولا کون سا ہے آپ کو option دی گئے ہوں گے پھر پری سکول پھر سکول سکول ایج تو سب کے لئے اپنے فارمولے ہیں اور پھر جب آپ کلنیکل پہ جائیں گے اور وہاں پہ اسیسمنٹ کریں گے پیڈریارٹک نرس تو تب یہ چیزیں آپ کو آنا بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں آپ کو یاد ہو اور آپ صحیح طریقے سے اس کی جو نارمل ویٹ ہے وہ نکال سکو اور نارمل ویٹ نکال نے کے بعد بچے کا وزن جو ہے وہ ان فارمول کے طرح معلوم کر سکو ہائٹ انفنٹ کے ہائٹ کے لیے لکھا ہے لیند انکریز about 3 سنٹی میٹر پر منت دیورنگ 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 منت آف ایج بچی کی انفنٹ کی جو فرس 3 منت آف ایج ہے تو اس میں اس کی جو لیند ہے وہ 3 سنٹی میٹر پر منت انکریز ہوتی ہے یعنی فرس 3 منت میں 3 سنٹی میٹر پر منت ہر مہینے میں 3 سنٹی میٹر انکریز ہوتا ہے پیدایس سے لے 3 مہینوں تک اس کے بعد بچے کی چار سے لے 6 مہینوں تک چار مہینہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو چار مہینے میں بھی اس کی 2 سنٹی میٹر زیادہ ہو جاتی ہے پھر پانچ مہینے بھی 2 سنٹی میٹر زیادہ ہو جاتی ہیں اور چھے مہینے اس میں بھی 2 سنٹی میٹر زیادہ ہوتی ہے پھر 3 سنٹی میٹر پر منت زیادہ ہوتا ہے اور سیکنڈ اس کے جو 4 منت سے لے 6 منت تک کی ایج ہے اس میں 2 سنٹی میٹر پر منت بڑھتا ہے اور جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے سات سے 12 مہینے کا ہو جاتا ہے تو پھر 1 and half سنٹی میٹر پر منت یہ انکریز ہوتی ہے یعنی جب پچھا پیدا ہوتا ہے تو اس کی ہائٹ میں بڑھنا بہت زیادہ ہوتا ہے تیزی سے وہ ہائٹ میں بڑھا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی عمر بڑھتی جاتی ہے تو ہائٹ میں جو بڑھنا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے اور جب وہ ایڈلٹ ہڈ میں جلا جاتا ہے تو پھر یہ ہائٹ کا بڑھنا ہے یہ ختم ہو جاتی ہے ایک ایڈلٹ وہ پھر دوبارہ 20 22 سال سے آگے دوبارہ اس کی ہائٹ نہیں بڑھتی جتنی اس کی ہائٹ 22 سال میں یا 20 سال میں ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس سے دوبارہ اتنا لمبا یا ہائٹ میں بڑا نہیں ہو سکتا تو اسی لیے ایج کے انکریز ہوتے ہوتے یہ جو ہائٹ کا بڑھنا ہے یہ کم ہوتا جاتا ہے ہیڈ سرکمفیرنس انکریز 2 سنٹیمیٹر پر منت دورنگ دے فرس 3 منت اب دیکھ لیں جو فرس 3 منت سے اس میں جو ہیڈ سرکمفیرنس ہے یہ 2 سنٹیمیٹر پر منت انکریز ہوتا ہے اور پھر جو دو مہینے سے لے کے جو سیکنڈ 9 منت سے اچھا فرس 3 منت کے بعد جو 9 منت تک بچے کی جو ایج ہوتی ہے اس میں ہاف سنٹیمیٹر پر منت ہیڈ سرکمفیرنس انکریز ہوتی ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جب بچہ یوٹرس میں ہوتا ہے تو پھر اس کے جو ہیڈ کی فیز ہے ہیڈ کی بڑھے ہونے کی فیز وہ سپیڈ اپ ہوتی ہے لیکن پیدائش کے بعد ہیڈ کی سرکمفیرنس کی بڑھنے کی فیز ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے تو دیکھیں کہ پر منت 2 سنٹیمیٹر بڑھا ہو جاتا ہے لیکن جب 3 مہینے پورے ہو جاتے ہے اور اس کے بعد 9 مہینوں تک یہ ہاف سنٹیمیٹر سکیڈ سرکمفیرنس بڑھتا رہتا ہے پر منت ہاف سنٹیمیٹر پوستیریئر فونٹینل کلوز بائی سکس تو ایٹ ویک آف ایج اور انٹیریئر فونٹینل کلوز بائی دویلف تو ایٹین منت آف ایج تو یہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا تھا سکس تو ایٹ ویک جب ہو جاتے ہیں تو پوستیریئر فونٹینل کلوز ہو جاتا ہے اور پھر ایٹین منت بات انٹیریئر فونٹینل بھی کلوز ہو جاتا ہے جس سرکمفیرنس ہے بائی دی این ٹو فس یر ایٹ ویل بی ایک ویل تو دی سرکمفیرنس دیکھ لیں کہ پیدائش کے وقت بچے کی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ترٹی ٹو ٹرٹی فائی سنٹی میٹر ہیٹ سرکمفیرنس ہوتی ہیں اور ٹوئنٹی نائن ٹو ٹرٹی سنٹی میٹر چس سرکمفیرنس ہوتی ہے اب بچے کا جب پیدائش کے بعد ایک سال ہو جاتا ہے تو جو چس سرکمفیرنس ہے وہ بھی ٹرٹی ٹو ٹرٹی فائی سنٹی میٹر ہو جاتا ہے یعنی جو ہٹ سرکمفیرنس ہے بلکل اس کے برابر آ جاتا ہے اب دیکھ سٹوڈنس فیزیولوجیکل اس کے آپ لوگوں کو دکھائے گئے ہے کہ فیزیولوجیکل گروت جو وائٹل سائنس بچہ نیو برن بیبی تھا تو اس کا میں نے آپ لوگ بتایا تھا کہ ایٹ برٹ جب ہم پلس چک کرتے ہیں تو ون ٹوئنٹی سے لے کے ون سکسٹی بیٹ پر منٹ بچے کے وہ پلس ہوتے ہیں لیکن اب یہ میچیور ہوتے جا رہے ہیں تو اسی لئے انفینس میں جب ہم دیکھتے ہیں ایک مہینے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ون ٹن سے لے کے ون فیفٹی بیٹ پر منٹ اس کی پلس ہوتی ہے ریسپیریشن برت کے ٹائم کتنا ہوا کرتا تھا برت کے ٹائم اس کی ریسپیریشن اس کی ترٹی فائیو سے لے کے سکسٹی سائیکل پر منٹ ہو گیا ہے ٹائم پلس مائنس ٹین سائیکل پر منٹ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ٹائم سائیکل پر منٹ یا پھر ٹائم سائیکل پر منٹ یعنی ٹائم سے اگر ٹین مائنس کرے ہم اس سے ٹائم سے یا ٹین کم ہو سکتا ہے تو ٹائم سائیکل پر منٹ ہو سکتا ہے بریت تھو نوز اور اس کی جو بریتنگ ہے انفینٹ کی ابھی یہ نوز کے تھو اس کی نوز بریتنگ سٹارٹ ہو جائے گی بلڈ پریشر ایٹی بائی فیفٹی میلی میٹر آف مرکی پلس مائنس ٹین بائی ٹین میلی میٹر آف مرکی یعنی پیدائش کے وقت میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کی نورمل بلڈ پریشر ہوتی ہے اب یہ میجیر ہوتی جا رہی ہے تو پھر بلڈ پریشر اس کی کتنی ہوگی یہاں پہ لکا ہے کہ ایٹی بائی فیفٹی پلس مائنس ٹین بائی ٹین ایم 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 یا تو 60 over 40 مم جی ہوگا یا پھر 100 over 60 مم جی ہوگا 60 over 40 میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم منس کریں ایٹی میں سے ٹوئنٹی کو اور ففٹی میں سے ٹین کو تو پھر 60 over فورٹی ہو سکتا ہے اور اگر ہم پلس کریں تو پھر 100 اور سکسٹی ہو سکتا ہے اچھا شرنس اب ایرپشن آف ٹیت کا ٹاپک آ گیا تو یہ ایک نیا ٹاپک ہے انفینسی میں جو ٹیت نکل آتے ہیں ان کے بارے میں تو اس ویڈیو لیکچر کے لئے یہاں تک کافی ہے آپ لوگ یہ جتنے ابھی میرے آپ لوگوں کو پڑھایا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے ان کو پڑھ لے صحیح طریقے سے ان کو یاد کرنا ہے آپ لوگوں نیابی سے اب اگر ابھی انفینسی انفینسی کے فارمولاز یاد کریں گے تو آگے جا کے ٹوٹلرز میں پھر آپ لوگوں کو پرابلم نہیں ہوگی تو ان کو سمجھیں اگر کوئی کسٹن ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا کسٹن ڈال لیں میں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں جب آپ لوگوں کو ٹیت ایرپشن آگے کنٹینیو کروں گی تو آپ لوگوں کے کسٹن کا انسر کروں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ